مسلم سماج کے پیغمبر حجرت محمد صاحب کے جنم دیوس کے موقع پر صوفی انٹرنیشنل اور درگاہ کی انجومن صحیح مسلم سماج کے ویبن سنستھاؤں کی اور سے دھوم دھم کے ساتھ جلوس نکالا گیا جو اندر کورٹ سے شروع ہو کر درگاہ بجار اور ڈیلی گیٹ ہوتا ہوا دولت باگ استیت کتب صاحب کے چلے پر جا کر سمپن ہوا کورونا کے چلتے دو سال تک کسی بھی طرح کے دھار میں کائوجے نہیں ہوئے اسی وجہ سے اس پر جلوس میں سیکڑوں کی تعداد میں مسلم سماج کے بزرگ نوجوان اور بچوں سعیت میلاؤں نے بھی شرکت کی اس موقع پر جگہ جگہ جلوس کا فول برسا کر جوردار سواغت کیا گیا حضرت محمد صاحب کی شان میں نعرے لگاتے ہوئے یوہ ناچتے گاتے نجر آئے جلوس میں بچوں اور نوجوان کے جلوس پر گھوڑے پر سوار ہو کر ہاتھوں میں جھنڈے لئے پیغام میں محبت کا اظہار کرتے ہوئے چل رہے تھے صوفی انٹرنیشنل کے پداتی کاریوں نے بتایا کہ اس پر جلوس میں سبی دھرموں کے لوگوں کو دعوت دی گئی تھی اور انہوں نے دعوت کو بھی قبول کیا اور سبی کا استقبال بھی کیا گیا کتب صاحب کے چلے پر محبت صاحب کی شان میں سلام پیش کر دیش میں امن چین اور خوشحالی کی دعا کی گئی اس موقع پر دھرگاہ کی دونوں انجمن کی عورت سے لنگر کا بھی آئیوجن کیا گیا نبی کے موقع پر تمام مسلمانہ نے اجبیر کی جانب سے وصوفی مشن سوسائیٹی کے احتمام میں ایک جلوس کا انقاط کیا گیا ہے جس میں تمام شہر کے مسلمان شریک ہوئے ہیں میں تمام مسلمانہ نے اجبیر اور تمام دیش کے مسلمانوں کو میں تمام ناغریکوں کو ہندو مسلم سی قسائی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور قوم کے اندر اتحاد اتفاق کی دعا کرتا ہوں میں زیر نگرانی اجبیر شیف کا عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکلا ہے جو ایک عرصے دراز سے نکلتا آ رہا ہے ہماری ہندوستان کے تمام مذہب دھرموں کے لوگوں سے شانتی کی اپیل ہے کہ مذہب بھی ہمانگی سمبردائق سوہات برقرار رہے اور تمام مسلمانہ نے ہندوستان سے ایک اور اپیل ہے کہ اکرا کو اپنا درز بنائے پڑھے لکھے اور سوشل سی ویلز کو دور کریں جو اخراجات بڑھا لیے اصرافیں بیجا اور مسلمانوں میں اللہ تعالی اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے اب بھی اگر نہیں تو پھر کم فیامان اللہ سید سروشی سیکیٹری انجومن سید عزادگان خدا میں خاجہ درگا شیفنج میں